بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کو ایک مشکل معاشی صورتحال کا سامنا ہے اور یقیناً اس معاشی صورتحال کے لیے اس مشکل معاشی صورتحال کے لیے جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ بھی زہر قاتل ثابت ہو رہا ہے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت میں شامل جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کرے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اپوزیشن میں اس وقت تحریک انصاف موجود ہے اور جب سے اس کی حکومت ختم ہوئی ہے وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے حالانکہ یہ ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ان کی حکومت کو ختم کیا گیا مرکز کے اندر اور پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت بنی باقی دو صوبوں کے اندر خیبر پختونخواہ اور پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے تو ان دونوں صوبوں میں تحریک انصاف کی حکومت موجود تھی لیکن عمران خان نے وقت سے پہلے ہی اس حملیاں تحلیل کروا دی اور وہاں پر ان کی حکومت ختم ہو گئی یہ فیصلہ کرنے کے بعد ملک میں ایک سیاسی ادم استحکام کسی کیفیت پیدا ہو گئی ایک طرف ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان کے ایک چوتھائی حصے کو سیلاب نے آ لیا ابھی وہاں پر بھالی کے کام بھی مکمل نہیں ہو پائے تھے تو دوسری طرف اب الیکشن کا جو ماحول ہے یا الیکشن جو ہیں وہ پاکستان کے سران پڑے ہیں یہ یقینی طور پر ایک مشکل صورتحال ہے سیاست کے لیے بھی اور پاکستان کی معیشت کے لیے بھی اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ جو اتحادی جماعتیں ہیں جنہوں نے حکومت سنبھالی اور جو کہتے ہیں کہ ہم نے ریاست بچائی اپنی سیاست کو ہم نے ظاہر ہے کہ رسک پہ کر دیا تو یہ ایک درست بات دکھائی دیتی ہے کیونکہ ایک مشکل صورتحال کا سامنا تھا ملک کو کہ جب یہ اتحادی جماعتوں نے حکومت سنبھالی آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیز جاری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ درست سمت میں جاری ہے یہ بھی ایک اہم ترین نکتہ ہے لیکن گزشتہ حکومت نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ معاہدے کیے تھے اور اس میں جو نکات تھے وہ ظاہر ہے کہ اس حکومت کے بھی گلے پڑ رہے ہیں گزشتہ حکومت کی یہ مراس ایک زہریلی مراس تھی جو اس حکومت کو منتقل ہوئی اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ گزشتہ حکومت نے جو معاہدہ کیا اس سے اس نے انحراف کیا اب وہ مزید سخت ہوا اور اب وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں یقین دہانیاں کروائیں کہ یہ حکومت انحراف نہیں کرے گی حکومت پاکستان نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے آنے والوں دنوں میں لگتا ہے کہ ماحول بہتری کی جانب جائے گا لیکن بہرحال یہ مشکل فیصلے لینے کا وقت ہے لیکن اس میں ایک اہم اور بات بھی ہے کہ جو بات بار بار کی جاتی ہے کہ کیا پاکستان کی معیشت کو سیاست سے الگ کیا جا سکتا ہے اور میساق معیشت کی جو بات ہوئی ہے کیا یہ ہو سکتا ہے ایک ایسی پولرائز صورتحال میں یہ ایک اہم ترین سوال ہے اور اسی پر آج ہم بات کریں گے اور اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سٹوڈیوز میں سینئر سیاسی تجزیرنگار جناب جعوید صدیق جعوید صدیق صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سٹال رکھتے ہیں جناب مصطفی بلوچ مصطفی بلوچ صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں گفتگو میں اور ویڈیو لنگ پر ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیرنگار جناب ڈاکٹر غلام سمد ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدیت کہتے ہیں اس گفتگو میں مصطفی بلوچ صاحب سے آغاز کریں گے مصطفی صاحب آپ بتائیے گا کہ یقینی طور پر یہ ایک مشکل صورتحال ہے لیکن بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ معیشت کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن کم از کم تمام سیاسی جماعتوں کو کسی نتیجے پہ تو اس معاملے پہ پہنچنا چاہیے کیا میں درست کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جاویس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہمترین موضوع پہ مجھے موقع دیا اپنا پوائنٹ آفیو بتانے کا دیکھیں پاکستان بالکل اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ ایک معاشی صورتحال ایک گمبیر صورتحال ہے جسے گزر رہا ہے اور اس صورتحال پہ جو پی ٹی ایم گورنمنٹ ہے اور اسپیشلی جو پیپلز پارٹی کی جو انیشیٹیف تھا پی ٹی ایم کو بنانے میں اور ایک موومنٹ بنانے میں اگینسٹ جو انکومپیٹنس اور جو ایک تسلسل تھا ایک نائحلی کا اس کے خلاف تو اس کے نتیجے پہ ایک حکومت قائم ہوئی اور اس حکومت نے کافی چیلنجز لیے ہیں اور آج اپنی سیاسی ساہ کو دعو پہ لگا کے اس پوزیشن پہ پہنچے ہیں کہ آج مشکل فیصلے لینے پڑھ رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو امیچور سیاست دیکھنے میں آ رہی ہے جس میں آپ نے جیسے انٹرو میں بھی بتایا ہے کہ دونوں صوبوں کی حکومت اپنی ڈیزولف کر کے ایک سیاسی عدم استقام بنانے کی کوشش کی جاری تھی اور جب آپ کسی ملک میں سیاسی عدم استقام لے کے آتے ہیں بینگ اپ پاور بینگ اپ پولٹیکل پاور تو آپ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں آپ ملک کی معیشت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں کیونکہ جب دو صوبوں میں ایک انتشار ہوگا الیکشنز کے حوالے سے بھی کنفیجن ہوگی ایک پینک ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ ملک میں کوئی بھی چیز ٹریک پہ نہیں ہوگی آپ کو آئی ایم ایف بھی سیریسلی نہیں لے گا اس وقت پاکستان ایک ایک ایکنومک ایمرجنسی کی سیچوئیشن سے گزر رہا ہے اور اچھا تب ہوتا اگر خان صاحب پرائم منسٹر صاحب کی جو اے پی سی کی کال تھی اس میں جو انوائٹ کیا گیا ان کو اس میں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں انویٹیشن لیکن افسوس کی بات ہے خان صاحب نے اس انویٹیشن کو رد کرتے ہوئے اپنی انا کو آگے رکھا اور ملک کو پیچھے رکھا تو آپ کے سامنے ہے جو صورتحال معاشی ہے جس میں آپ دیکھیں جس طرح سیلاب کے بعد چیئرمن بلاول بٹو زیداری جو فورن منسٹر بھی ہے پاکستان کے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونیٹیز کو اپروچ کیا اور وہ جو گیپ ایک خلا پر پیدا ہو گیا تھا پشلی حکومت کا اس کو ختم کیا تاکہ کسی طریقے سے ان ممالک کے ساتھ ہم تعلقات بحال کریں کیونکہ پاکستان اس سیلاب سے اکیلا ہینڈل نہیں کر سکتا تھا نپٹ نہیں سکتا تھا ہمیں ضرورت تھی عالمی طاقتوں کی تو آپ نے دیکھا جیسے عالمی ملکوں نے جو ہے وہ پاکستان کو کافی زبردست طریقے سے ریسپونس دیا اور آلموسٹ ٹین بلین ڈالر کی ایک پلنج کی گئی جو کہ سٹولی اور گریجولی لوگوں کو ٹرانسفر ہوگی اور اس پہ بلاول صاحب نے باقیدہ ایک کانفرنس بلا کے جو ہے اس پہ انیشیٹیو لیا ہے کہ ڈیریکٹلی ان لوگوں کو یہ چیز پہنچے جن کے جو نقصان میں جن کا جن کا نقصان ہوا ہے اس علاوہ میں تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہو پی ڈی ایم ہو یہ اپنی سیاست کو نہیں بچا رہے یہ ملک کیوں بچا رہے ہیں ملک کی معیشت کو بچا رہے ہیں عوام کو بچا رہے ہیں عوام کو ریلیف دے رہے ہیں ٹھیک تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس وقت ٹیلی فون لائن پہ قیسر احمد شیخ صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے قیسر صاحب آپ کو بہت شکریہ قیسر صاحب سوال ہم نے یہاں پر یہ اٹھایا تھا کہ ایک ایسی صورتحال میں کہ جب ایک طرف الیکشن ہوا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سیلا بھی صورتحال تھی لیکن دو صوبوں کے اندر عمران خان صاحب نے اپنے حکومت ختم کر کے الیکشن کے لیے بات آگے بڑھائی یہ ایک پولرائزیشن تو ہے اس وقت ظاہر ہے ایک مشکل معاشی صورتحال بھی ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ معاملات بہتر چل رہے ہوتے لیکن ایک عدم استحکام بھی پیدا کیا گیا اپنی حکومتیں ختم کر کے اور دوسری طرف اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ اس نے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں بسم اللہ رحمان الرحمن الرحیم جاوید اقبال صاحب آپ نے مڑا درست کہ یہ جو وقت ہے یہ جو جیسے وقت آتے ہیں نا اس سے پہلے جب وہ ایسا وقت آتے تھے ساری قوم یونائٹیڈ ہو سب مل جل کے مقابلہ کرے مشکلات تو ہمارے پچھتر سال کے پیریٹ میں آتی رہی ہیں لیکن ہم اکٹھے ہوتے تھے تو وہ مشکلات ہمیں اتنی مشکل نہیں لگتی تھی اب حالات یہ ہے کہ محافظ میں ایک پروڈیشنل ترمائل پایدہ کیا جا رہا ہے ایک طرف انتشار ہی انتشار کی کوشش کی جا رہی اب لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی کر رہا ہے وہ پارٹی پہ بھی بات فالوئنگ ہے اس کی بھی فالوئنگ ہے یعنی کچھ لوگ اس کو بھی چاہتے ہیں یعنی ملک ملک جو آیا مارا اس لوگ ہے تو اس کی اپینین دیوائیڈ ہے تو یہ جب تک ہم یہ ترمائل رہے گا دیکھیں کوئی باہر کا کاروباری یہاں پہ ڈیریکٹ فارن ایویسمنٹ لے کے نہیں آرہا وہ کہتا ہے ان کے تو اپنے جگڑے ہیں اب کسی جگڑا جگڑا میں نے دیکھتا ہے اپنے علاقوں میں ہم کئی تیارتوں میں دیکھتے ہیں وہ آپ ہمیں جگڑتے رہتے ہیں اور اپنی ساری آمدنی جو ہے وہ وکیلوں پہ اور عدالتوں میں لگا دکھتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ آلات میں ہمیں تو چاہیے میں آج سے سات مہینے پہلے یا آج مہینے پہلے بارہ تیرہ مہینے کو میں نے ریپریس کانفیرز کی تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ ہمارا مریض جو ہے نا موہشت کا وہ تو وینٹیڈ سکر پہ ہے اور ہم اس کی الیکشن کی باتیں یعنی شادی لیٹے مقرر کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں چاہیے ہم اپنے مریض کو ڈاکٹروں کا ایک پوڈ بٹھائیں اس وقت اس مہینے سے میں نے کہا ایک ڈاکٹر نہیں ڈاکٹروں کا ایک پوڈ بٹھائیں وہ اپنی موہشت کو ٹھیک کریں اب ہر قدم بھی کوشش ہم نے کر لی لیکن ایک طرف ایک پارٹی جو ہے وہ پہلے لوگ باج کر رہی تھی وہ کہتے تھے الیکشن کے لیے ہم جانا ہے الیکشن کی ڈیٹ دے علنکہ وہ ہم سمجھاتے رہے کہ ممکن نہیں ہے یا بیٹ جائے چلو الیکشن کے لیے بھی اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں پاکستان میں پچھلے چھالیس سال سے کوئی دس الیکشن ہوئے ہیں نائنٹی سیونٹی سیون سے ان الیکشنوں کو ریزلٹ ہم نے کیا نکالا ہے اور یہ پارٹیاں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جاوے سب سے پہلے تو ہمیں پارٹی کے الیکشن کرانے چاہیے نا اپنی پارٹیوں کے اندر تو الیکشن ہے نہیں ہم بار بار ہم یہی دے رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں چلو الیکشن اگر آئینی ریمیداری ہے وہ تو جس طرح اور جس طرح یہ پوزیجن ہوگی لیکن محبت بطن لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان آلات میں ایون الیکشن کرانے کے لیے بھی آپس میں کوئی لاعامل بنانا پڑے گا ایک وقت تھا کہ جب جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ پٹھا دیتی تھی اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم ہم نے پالٹیٹس میں حصہ نہیں لینا اور ایسے لوگ تھے ٹاورنگ پرسنیلٹی تھی جاتے نواب زادہ رسولہ تھے وہ سب پارٹیوں کو بٹھا دیتے تھے اب ہم انتشار کی طرف جا رہے ہیں اور اس انتشار سے پاکستان میں دیکھئے ایک سال میں ایک عرب ڈالر بھی ڈیریک فارن انویسمنٹ نہیں آ رہا تھا اور بنگلہ دیش میں ساتھ آٹھ عرب ڈالر آ رہا ہے انڈیا میں پچاس عرب ڈالر لوگ لائن لگا کے بیٹے ہیں وہاں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں علاق قاویڈ بھی بہت کم بہت زیادہ تھا اور ہمارے ہمارے کم تھا پھر دو سالوں میں اچھا آپ نے بات کی بٹھانا بٹھانا لیکن سیاسی جماعتوں کے اندر اور سیاسی رہنماؤں ایک بصیرت ہوتی ہے جاوید صدیق صاحب کہ وہ بھی آپس میں بیٹھے ہیں لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو وہ موجودہ جو حکومت ہے اپوزیشن اس کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی اب موجود اب جو اس وقت کی اپوزیشن تھی وہ اب حکومت میں ہیں اب تحریک انصاف اپوزیشن میں اب نہیں بیٹھتی تو یہ کس قسم کی سیاست یہ تحریک انصاف کا جو ایٹیچیوڈ ہے سیاسی جو رویہ ہے وہ بلکل ہی اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نیالیزم نفی پرستی یعنی ہم نے کچھ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنے دینا یہ بڑا انفارچونیٹ ہے تحریک انصاف نے جیسے آپ نے کہا کہ اپوزیشن کے لیڈروں سے ہاتھ تک نہیں ملایا ان کو چور ڈاکوبی کا ایک اور کانٹیکسٹ میں لیکن ڈائیالاگ مقالمہ گفتگو مشفرے یہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیشہ ہوتے رہے ہیں جب پارٹیاں انتہائی مخالف ہوتی ہیں پولارائز پارلیٹیکس کے اندر بھی سیاسی مقالمہ جاری رہتا ہے پی ٹی آئی نے اس کا خاتمہ کر دیا اب ان کا پہلا دور جب وہ حکومت میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک سازش کے ذریعے ایک حکومت سے اللہ کیا گیا ہے علنگ ایک پارلیمانی طریقے سے لو کانفیڈنس موشن جو ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے پارلیمانی جمہوریت کا ایک حصہ ہے انہوں نے اس کو ایک سکینڈل اور ایک سازش بنایا اور اس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے پھر میر جعفر میر صادق اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی اور اب تک وہ اس پہ قائم ہے اسی بیانیہ پہ قائم ہے اور پھر جو دو حکومتیں ان کی چلتی تھی چل رہی تھی ان کو کیا نقصان تھا ان کو ختم کر دیا اور ایک ملک میں بوران اور سیاسی استقام پیدا کر دیا ان کو پی ٹی آئی کو اس تمام تر یعنی ان غیر سیاسی اقدامات کے باوجود پرائم نیسٹر نے کہا کہ چلیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہم نسا کے معشت کر لیتے ہیں یہ پروپوزل پرائم نیسٹر کی طرف سے آئی تھی لیکن عمران صاحب نے اس کو بھی مسترد کر دیا تو دنیا میں جہاں بھی اس طرح کی نیشنل امرجنسیز یا بہت بڑا کرائیسز ہوتا ہے اکنومک کرائیسز سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھتی ہیں آپ نے کہا کہ سیاسی مقالمہ ہونے چاہیے ایوب خان کے خلاف مشرقی اور مغربی پاکستان کے سیاستدان اور سیاسی ورکر باہر نکل آئے تھے سکسٹی ایٹ میں ایوب خان کو مجبور کیا گیا کہ وہ گول میز کرانفرنس میں لاہور میں ان سے مذاکرات کرے بٹو صاحب جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے نائنٹی سیوٹی سیون کے الیکشن سے ان کو لگ کیا اور ان کی بڑی زبدست اپوزیشن تھی نو پارٹی الائنس تھا نائن پارٹی الائنس اس کے ساتھ بٹو صاحب نے مجبوراً مذاکرات کیے یہ الگ بات ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے لیکن وہ مذاکرات ہوتے رہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نوے کی دائی میں ایک دوسرے کے بہت مخالب تھے آپ نے دیکھا دست و گریبان رہتے تھے اسیبلی کے اندر لیکن انہوں نے ریالائز کیا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اس سے جمہوریت کا نقصان پہنچتا ہے تو دو آزار ساتھ میں انہوں نے مساکت جمہوریت کیا سو میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب کو یا ان کے پارٹی کے اندر جو منجے ہوئے سیاستدان ہیں جو پورے تناظر کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں نہیں چل سکی کیا کیا اس کو خطرات لاکے وہ ان کو مشورہ دیں کہ وہ اپنے اندر لچک پیدا کریں اپنی سوچ کو ریالسٹک حقیقت پسندانہ بنائیں اور ڈائلاغ کا آغاز کریں اور ڈائلاغ کا آغاز جو ہے معیشت پہ ہو سکتا ہے ای ٹھنگ یہ وہ ایک پوائنٹ ہے جس پہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں یہ پاکستان کے انٹریسٹ میں پاکستان دیوالیا ہو جائے خدا نہ خواستہ تو سب کا نقصان ہے کسی ایک جماعت کا نہیں ہے کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے پوری قوم کا ہے پوری قوم سفر کرے گی ای ٹھنگ اس لیے پی ٹی آئی کو چاہیے اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا کریں یعنی کہ بار بار مذاکرات کا کہتے ہیں تو حکومت اور حکومتی جماعتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کو کنونس کرے اس بات پر ظاہر ہے ان کی لیڈرشپ تو اس کا ایک بڑا سخت رویہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر بھی کچھ سین لوگ ہیں نہیں دیکھنا وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کا اگر ہوں تو ہم الیکشن کے لیے مذاکرات اگر ہوں تو الیکشن کے لیے ہوں لیکن معیشت جو ہے اس وقت ان کو تمام جو ایکالومسٹ ہیں تمام ایکالومسٹ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک بیز پر بیٹھ کے اس مسیبت سے اس بران سے اس پریشانی سے جان چھڑے ہیں پوری قوم اس وقت ایک سفر کر رہی ہے انفلیشن کہاں پہنچ گیا ہے اب نئے ٹیکسز بھی لگنے والے اس سے انفلیشن اور بڑے گا تو یہ صورتحال جو ہے اس کا اتحاد سے یونٹی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے ٹھیک ہے اور اب یہ جو آپ نے معیشت کی بات کی اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہماری باتچیت چل رہی ہے تو ہمیں ہمارے ساتھ پروگرام میں معاشی تجزیہ کا ڈاکٹر غلام سمج صاحب بھی موجود ہے ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو باتچیت اس وقت چل رہی ہے ہماری آپ کے خیال میں درست سمت میں چل رہی ہے اور کچھ مسائل تو ہمیں ہیں ظاہر ہے گزشتہ حکومت نے جو معاہدے کیے تھے اور پھر اس سے انحراف کیا اور آئی ایم ایف بار بار کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے اب موجودہ حکومت کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اب کیا کہیں گے ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ سکسیسفولی جو اس کا پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ جو ممورنڈم آف فائننشل اور اکنامک پالیسیز کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ایکشنج ہو گیا ہے اب جو نیکس فیز ہے وہ ہے سٹارپ لیول ایگریمنٹ کا وہ بھی ایم ہوف فل کے نیکس ویک جو ہے جو ان کی ورچول دسکشن ہوگی تو وہ سکسیسفولی کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر ڈیفنیٹلی اگر تھوڑی بہت اور اس میں ڈسکشن کے پوائنٹ ہیں تو شاید اسے لے سے پہلے وہ وہاں پہ بورڈ میں بھی ڈسکس کر لیں تو جاوید اقبال صاحب جو پروسس ہے ڈسکشن کا نیگوسییشن کا وہ سکسیسفولی کمپلیٹ ہو گیا ہے ڈیلیز ہیں وہ ڈیلیز پروسس میں ہیں ڈسکشن میں جو ان کی ایک ٹیکنیکل ڈسکشن رہی ہے پالیسی ڈسکشن رہی ہے وہ سکسیسفولی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب جاوید اقبال صاحب جو اپوزیشن کا روح ہے وہ بہت ہی امپورٹن یہاں پہ ہے آئی ایم ایف نے دوسرے دن کلیرلی گورنمنٹ آف پاکستان کو کمیونیکیٹ کیا تھا کہ آپ کی جو اونرشپ ہوگا اس پروگرام کا ایک روس آل دی پولیٹیکل پارٹیز کیا ہوگا اور وہ بار بار اسی پہ اصرار کر رہے تھے کہ آپ کی ایک کمیٹمنٹ ہمیں چاہیے ہوگی تو آپ نے دیکھ لیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو کمیٹمنٹ دی ہے جو اپوزیشن کا ایک کنٹینیوزلی رول ہے جاوید اقبال صاحب وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ دیکھ لیں کہ انفرچونیٹلی اگر ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہوتا شروع نہیں ہوتا تو جو اس وقت ہمارے پاس سیچویشن ہے ریزورف ہمارے تین بلین دارڈر سے کم ہے انفلیشن ہمارے آلیڈی ترٹی پرسنٹ کراس کر چکا ہے خدا نہ کرے اگر آئی ایم ایف کا پروگرام اپوزیشن کی ان حرکتوں کی وجہ سے شروع ہی نہیں ہوتا تو ہماری انفلیشن آلیوز فورٹی پرسنٹ تک پہنچ جائے گی جاوید اقبال صاحب جو ایک انسرٹینٹی ہوگی آپ کی مارکٹ میں جو سپیکولیشن ہوگا وہ اور بڑھے گا تو ایس سون ایس پاسیبل جاوید اقبال صاحب جب تک یہ اپوزیشن کو ہم سیپ ٹیبل پہ نہیں لے کے آتے اور ایک کنسنسس پولٹیکل کنسنسس بہت ہی ضروری ہے آئی ایم ایف اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اس ملک میں جو ایک پولٹیکل انسرٹینٹی کریئٹ ہو گئی ہے وہ کتنا اوہرال جو پروگرام ہیں آئی ایم ایف کا ان کو امپیکٹ کرے گا تو جاوید اقبال صاحب امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے پراسس کمپلیٹ ہو گیا ہے آئی ایم ہوفول کہ نیکس ویک تک تو ان کی ایک فائنل اس ایل اے ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن ساتھ ساتھ جاوید اقبال صاحب اگر ہم نے واقعی آئی ایم ایف پروگرام کو فائنل کرنا ہے تو ہمیں ایک پولٹیکل سرٹینٹی کرنی ہوگی یہاں پہ اس میں ڈاک صاحب اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جو موجودہ حکومت ہے مسلم لیگ نون کی اور اتحادی جماعتوں کی ان حکومتوں نے تو پہلے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا ہے اور آئی ایم ایف کو معلوم ہے کہ انہوں نے پروگرام کمپلیٹ بھی کیے ہیں ہمارے ساتھ لیکن جو گزشتہ تحریک انصاف کی حکومت تھی اس نے کمیٹمنٹ کی اور اس کے بعد پھر جب ان کو پتا چلا کہ حکومت جانے والی ہے تو انہوں نے اپنے بادوں سے انحراف کیا پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں ٹیکسز اس طرح سے نہیں لگائے جو ایک بتدریج لگانے چاہیے تھے انحراف کیا اس وجہ سے بھی صورتحال مشکل ہوئی نہ دیکھ باد صاحب دیکھیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو مینلی آپ کا کریئٹ ہو وہ لاسٹ جو ریجیم تھی ان کی وجہ سے کریئٹ ہوا اور وہاں پہ انہوں نے پاپولس ڈیسیجن لیے دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ملک کے لیے کیا سوچ رہے ہیں اور آدھر دین کہ آپ ایک پاپولس ڈیسیجن لیں لیکن جاوید دیکھ باد صاحب 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 وہ پاپولس ڈیسیجن نہیں لیے گئے بلکہ ایک کنٹینیوز لی کنفرنٹیشن اور آئیسولیشن کے طرف ہم گلوبلی اور ریجنلی چلے گئے تھے آپ دیکھ لیں جاوید دیکھ باد صاحب جو آئی میں فرگا ورل بینک ہے ایڈی پی جتنے بھی ملٹی لیٹرڈ ڈیولپنٹ بینک سے ملٹی لیٹرڈ ڈیولپنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں اور جو پایلٹر آپ کی کنٹریز ہوتے ہیں یہ انٹرلینگڈ ہوتے ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی ایک ملک کے ساتھ بنا کے رکھیں کسی کے ساتھ نہ رکھیں ہم نے اس نے جو ایک پچھلا ریجیو رہا ہے ہم آئیسولیشن کنفرنٹیشن کے طرف جاتے رہے اس وجہ سے بھی آپ کا جو آئی ایم ایف کا ابھی جو تنگ تنگ ڈیولپ ہوئے ہیں وہ جو آپ سے یہی چاہ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ جو ایک پوزیشن کا لاشت وقت جو نیگٹو رون رہا ہے کیا وہ دوبارہ تو سجیت کی ہوگا درست درست کہہ رہے ہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی وجوہات ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایک تو ظاہر ہے ایک یقین دہانی ہے حکومت پاکستان نے یقین دہانی کروا دی ہے آئی ایم ایف کو اور جلدی سٹاف لیول جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے یہ ظاہر ہے پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر ہے اگرچہ کہ مشکل صورتحال ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال ایک تو یہ بہتری ہوگی دوسری طرف حکومت کی طرف سے اتحادی جماعتوں کی تھی یعنی جو اتحادی حکومت ہے اس کی جانب سے ایک بار پھر اپوزیشن کو یہ دعوت دی جا سکتی ہے کہ آپ آئیں بیٹھیں اور کم از کم معیشت کے حوالے سے تو ایک کنسنسس ڈیولپ کریں دیکھیں جوائد صاحب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں پی ٹی آئی کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہاں پہ جو سین لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی چلتی نہیں ہے خان صاحب ان کی سنتے نہیں ہیں خان صاحب کے خاص لوگ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں جیسے شیخ رشید ہو گئے شہباز گل ہو گئے فواد چودری ہو گئے تو خان صاحب ان کے مشوروں پہ چلتے ہیں ان کو آپ کو پتا کہ ان کے مشوروں کے بعد کیا نتیجہ نکلے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کی پولیسی حکومت میں جب وہ تھے جب حکومت ان کی جا رہی تھی جیسے ابھی ایک صاحب نے کہا کہ کس طرح انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی اور اس کو ایک آئی ایم ایف کے ساتھ جو معایدہ تھا اس کو بریچ کیا تو خان صاحب ان کی پولیسی ہمیشہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کے اگینسٹ رہی ہے اور ان کی پولیسی اپنے خاص اپنے اپنی ذات کے خاطر اپنے مفات کے خاطر رہی ہے آج بھی جو وہ ایک انتشار پھیلا رہے ہیں ڈیفنیٹلی آئی ایم ایف یہ چیزیں دیکھ رہا ہوگا کہ اپوزیشن کا کیا کردار ہے اپوزیشن کوئی قلیدی کردار ادا کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے تو خان صاحب کی جو رویہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کافی حد تک ان کی جو پوپلیلیٹی اس میں گراف گر چکا ہے کراچی میں آپ نے دیکھا جو پارٹی چودہ ایم این اے کی سیٹ اور پچیس ایم پی کی سیٹ لے گئی تھی وہ بلدیاتی الیکشن میں تیسرے چوتھے نمبر پہ آئی ہے تو خان صاحب کی پوپلیلیٹی گراف بھی گر رہا ہے اور خان صاحب کو میرے خیال میں ایک خام خیال ہی ہے کہ میں دو صوبوں میں الیکشنز کرا کے میں دوبارہ پوپلر لیڈر ہوں میں جیت جاؤں گا اور وفاق میں میری حکومت بن جائے گی یہ ان کی خام خیالی ہے لیکن اس وقت ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے کہ خان صاحب کے ایڈوینچر اور ایکسپیرمنٹ کے وجہ سے جو ہے نا ہم قوم بھوکتے دوسری بات یہ ہے کہ مفاہمت کی بات آپ دیکھیں جس طرح خان صاحب کا رویہ رہا ہے کہ انہوں نے حکومت میں اپنے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارانی کا کیا انہوں نے فیشزم کی انہوں نے ہر اس شخص کو جیل میں ڈالا جو ان کا سیاسی حریف تھا اور آپ زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت دیکھیں کہ جب ان کو دوہزار ہاتھ میں حکومت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے کراچی میں جو ہماری ایک سیاسی مخالف پارٹی تھی اپوزیشن میں کوئی ایسی بات نہ رہے کوئی ایسا کوئی ایشو نہ رہے جس سے کوئی ملک کو سیاسی انتشار پھیلے ملک میں تو آپ دیکھیں یہ فرق ہے لیڈرشپ اور سٹیٹسپنشپ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ذات کو آگے نہیں رکھتے وہ ملک کو آگے رکھتے ہیں تو آج جیسے خان صاحب کا رویہ رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور ہم نے دیکھا ہے جس طرح انہوں نے اب ایک روز کا معمول بنا دیا ہے ہر روز کسی نے کسی ٹاک شو پہ کوئی نئی ایک کہانی نکال دیتے ہیں اور وہ کبھی کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کبھی کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں تو ان چیزوں کو میرا خال میں خان صاحب کو کوئی مشورہ دے یا کوئی ان کو سمجھائے کہ یہ چیز آپ کے حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ملک اس چیز کا مطمئن مل نہیں ہے ملک سب سے پہلے آتا ہے ہم سب سے پہلے آتا ہے ہر پارٹی سے پہلے ملک ہے ہمارا ملک کی معیشت اگر سٹیبل ہوگی اور سیاسی پوزیشن سٹیبل ہوگی اور انٹرنیشنل ہمارے تعلقات لوگوں سے باہل ہوں گے آپ دیکھیں خان صاحب کے دور میں سی پیک رک چکا تھا خان صاحب کے دور میں ہمارے جو بیرونی جو ایفرٹس کی ہیں میرے خیال میں اس کی مثال نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں لوگوں کو اس وقت معاشی پروبلمز فیس آ رہے ہیں چیزیں مہنگی ہیں انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے لیکن یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے ہیں ان سب کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ ایک ایک انتہائی نا اہلی کا اور انکومپیٹنس گورنمنٹ کا تھا جو پچھلے پونے چار سال رہی ہے تو الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں یہاں پہ جو بھی سیاسی آپ نے دیکھا ہے جو اس یونیٹی گورنمنٹ میں رول پلے کر رہے ہیں وہ سب اپنی میکسیمم کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں فلاول بھٹو صاحب ایز ایف فورنڈ منسٹر انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی پاکستان کا ایمیج ری بلڈ کرنے کے لیے دنیا بھر میں انہوں نے پاکستان کو ایک اچھے انداز میں پیش کیا ہے انہوں نے جو کلائمیٹ چینڈ کے حوالے سے جو رول پلے کیا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے لوگوں کو پتا چلنا کہ انہوں نے بہت حد تک پاکستان کے اس ایشو کو بھی ریز کیا ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے کم سے کم پولیوشن ایمیشن کی ہے لیکن پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے کلائمیٹ چینڈ کی وجہ سے تو ہمیں انٹرنیشنل کمیلٹی کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کرنے کی ہیں اور یہ حکومت کر رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اپوزیشن کو اپوزیشن پاکستان زہرہ خان صاحب کی ہے اور آپ یہ دیکھیں جعوید صاحب کہ انہوں نے کس امیچورٹی کے ساتھ نیشنل اسیمبلی سے ووک آؤٹ کر کے اور استیفے دے دیئے اور پھر انہی استیفوں کو واپس کہنا ہے کہ بھئی ہم قبول آپ قبول نہ کریں تو ان کے کال آف ایل میں تازاد آپ دیکھیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں اسیمبلی میں رہنا ہے یا اسیمبلی میں نہیں رہنا ہے کبھی پرویز الائی صاحب پنجاب کے ڈاکو بن جاتے ہیں پھر وہی پنجاب کے سیم بن جاتے ہیں جی جعوید صدیق صاحب یہی سوال ہے آپ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور ہمیں الیکشن نیا لیکن الیکشن ہم کس لیے دے دیں کہ آپ پھر دوبارہ آئیں گے اس امیلی میں بیٹھیں گے استیفے دیں گے پھر واپس چلے جائیں گے اس کے بعد پھر زمنی انتخابات ہوں گے پھر واپس آئیں گے یہ کس قسم کی سیاست ہے یہ عجیب و غریب سیاست ہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ہماری سیاسی ہمارے سیاسی کلچر کو سمجھا ہی نہیں برے سغیر کا ایک سیاسی کلچر ہے پاکستان کا اپنا سیاسی کلچر ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے خان صاحب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا پرسیکشن ہے پاکستان کی پولیٹکس کا وہ بڑا شیلو ہے بڑا ستی ہے وہ نہیں سمجھتے اپنے معاشرے کو ہماری سیاسی روایات کو کہ کس طرح ہم نے مل کے چلنا ہے کس طرح ہم نے ٹولرنس یا ایک برداشت پیدا کرنی ہے سیاست برداشت کے بغیر نہیں ہو سکتی سیاست مفاہمت کے بغیر نہیں ہو سکتی سیاست ڈیالوگ اور انڈرسٹینڈنگ کے بغیر آگے نہیں چل سکتی دنیا بھر میں جہاں سیاست چل رہی ہے جہاں ڈیموکریٹک نظام جہاں مضبوط ہیں مستحقم ہیں وہاں پر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اندر ایک ڈیالوگ ہوتا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے تو وہ مشورے بھی دیتی ہے اور وہ پریشر بھی ڈالتی ہے کہ پالیسیوں کا رخ جو ہے عوام دوست پالیسی ہونی چاہیے ملک مفاد کی پالیسی ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بائیکارٹ کر روٹ کر بیٹھ جائیں سیاست میں روٹنا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ان ایمیجنیبل آپ اس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص روٹا ہوا ہے ناراض ہے کسی سے آتھ نہیں اپنی اپوزیشن سے سیاسی جو ان کے مخالفین حریف ہیں ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تو یہ اس طرح نظام نہیں چل سکتا یہ پالیٹکس نہیں چل سکتی اور وہاں جو سیکنڈ جو ٹیئر کے لوگ وہ اگر بات کرنا بھی چاہے تو وہ ان کی ظاہر اجازت کے بغیر بات چل نہیں چل سکتے جو مذاکرات کرنے والے لوگ ہیں شاہ محمود قریشی پرویز خٹک صاحب یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بہرحال انگیج کرتے رہے ہیں حکومت کے ساتھ بھی اس وقت بھی جب وہ حکومت میں تھے اپوزیشن کے ساتھ اور اب بھی انگیج کرتے رہے ہیں ان کی بھی نہیں سنی جاتی اس لیے کہ خان صاحب اپنا ایجنڈا وہ مسلط کرتے ہیں امپوز کرتے ہیں پارٹی کے اوپر اوور رول کر دیتے ہیں ساری چیزوں کو اور ان کے بعض جو جن کا نام لیا شاہ محمود قریشی صاحب پرویز خٹک صاحب اپنے اپوننٹس کو کہہ چکے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ بات چیت کر کے جاتے ہیں لیکن دوسری طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ایک عجیب و غریب بلوکٹ مائنڈ ہے ان کا مائنڈ ہی جو ہے وہ بلوک ہوا ہوئے وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کی پولیٹیکس میں ایک نیا تجربہ ہے اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا چالیس پچاس ساٹھ سال کے اندر سیاست میں مقالمہ کبھی ختم ہی ہوا نوازوزہ نسول اللہ کی بات ہوئی وہ لوگوں کو بٹھاتے تھے سیاسی جماعتوں کو لے کے آتے تھے اور دوسرے لوگ بھی اس میں ولی خان صاحب بھی تھے اور بھی کئی لوگ تھے وہ بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے بدترین مخالفین کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب جمہوریت کو بچانے کا وقت ہوتا تھا تو اپنے بدترین جو سیاسی مخالف تھے حریف تھے وہ ایک میز پہ بیٹھ کے ایک نئی سٹریٹیجی بناتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو موجودہ تناظر میں ضرور اپنی پالیسی ریقوں سے وہ اپنی مجاریٹی کو برقرار رکھیں گے پاپولیریٹی کو برقرار رکھیں گے یہ بہت مشکل ہے یہ بھی سمجھتے ہیں شاید کہ اس اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر میں الیکشن بھی جو ہوں گراؤنڈ صورتحال اگرچہ کہ اس سے بہت مختلف ہے دیکھیں جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی مل جائے گا اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر ایسا نہیں ہے یہ ان کا اپنا پرسیمشن ہے تو گراؤنڈ ریالیٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو نئے سٹریٹیجی بنانی چاہیے اور ڈائیالاغ اوپن کرنا چاہیے حکومت کے ساتھ معیشت کے اوپر مساق کے لیے ان کو مذاکرات کرنے چاہیے بات چیت کرنی چاہیے اور جو معیشت ہماری اتنی خوفناک صورت اختیار کر چکی ہے اور بڑی جسے کہتے نا ایڈ دا برنک پہنچ گئی ہے اس کو بچانے کے لیے اسی سے آغاز کریں اور بعد میں یہ ایک سیاسی ڈائیلاگ میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر ان کے اگر وہ کسی سینر ایلیمنٹ کی یا سینے لوگ جو ان کی پارٹی میں سمجھ دار سیزن پالیٹیشن ہے اگر وہ پریویل کر جائیں خان صاحب پر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست بچ سکتی ہے ورنہ وہ پارٹی کو بھی تباہ کر دیں گے اور اپنی سیاست کو بھی مصطفی بلوج صاحب ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ہمیشہ سے الیکشن ایک ساتھ ہوتے رہے ہیں قومی سمبلی اور سبائی سمبلی وں جنہوں نے بڑی ایک ایک سیاسی آپشن سلاش کرنے ہیں کیا راستے ہو سکتے ہیں یہ یقینی طور پر ایک غیر معمولی صورتحال ہے حکومت کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی دیکھیں جاوید صاحب سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا مطلب چینج کر دینا چاہیی یہ پاکستان وجود میں آئی ہے ملک میں انتشار ہی پھیل چاہے ان کی حکومت ہو انہوں نے حکومت کے دوران بھی انتشار پھیل ہے تو آج اس ملک کو جس نیج پہ پہنچا چکے ہیں تو اس کے ہنڈیٹ پرسنٹ جمعیدار ہی ہیں لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا ایک رول رہا ہے پارلیمنٹ میں اور سسٹم میں رہ چکے ہیں تو ہم ان سے ڈائیلوگ پہ جائیں گے اور چاہتے ہیں کہ ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ان سے معایدہ ہو ان سے بات ہو اور ان سے کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے کیونکہ یہ ایک کونسٹویشنل کرائسس پیدا ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ صبحوں کے الیکشنز الیدہ ہوں اور وفاقی الیکشنز الیدہ ہوں تو اس طرح سے ظاہر ہے باقی پارٹیوں کو بھی اپنے اعتراضات ہوں گے تو میرا خیال میں خان صاحب انفیوجن اور کیاوس ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تو میری پوری امید ہے مجھے کہ خان صاحب کی طرف سے تو نہیں ہوگی کوئی سیاسی بصیرت نظر نہیں آئے گی لیکن جو وفاقی حکومت ہے اس میں ایک لچک کا مظاہرہ دکھا ہے پرائم سر صاحب نے انہوں نے خود بھی اے پی سی کی کانفرنس بلانے کوشش کی تھی اس میں انوائٹ کیا خان صاحب کو لیکن کیونکہ یہ ترکی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو پوسپون کیا گیا تو اے پی سی ہوگی اس میں دوبارہ ان کو انوائٹ کیا جائے گا اور شاید کوئی ان کے قریبی جو ساتھی ہیں ان میں سے کسی میں کوئی شعور آ جائے تو ان کو اٹینٹ کرنے کا مشورہ دے دیں خان صاحب کیا آنے سے کچھ ہوگا نہیں دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ ایک کنسنس ڈیولپ ہونا چاہیے جو ملک جو آپ کی عوام ہے وہ اس وقت یہ دیکھے کہ ہماری سیاسی قیادتیں ایک پیج پہ ہیں کم از کم ایک کرائیسس کے دوران ایک پیج پہ ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک ای پی ایس اٹیک ہوا تھا اس دوران جو وزیر آدم نواز شریف صاحب تھے انہوں نے بھی ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی اور اس میں سب پارٹی وہ بلا کے ایک کنسنس بلٹ کیا تھا کہ ہمیں اس وقت دیشتگردی کے خلاف لڑنا ہے ہم اپنی سیاسی جنگ بعد میں لڑ لیں اس وقت خان صاحب شاید آگئے تھے لیکن اب خان صاحب کی کیونکہ ایک دفعہ ان کو حکومت کا مزہ چک چکے ہیں تو اب ان کو انا ان میں بن چکی ہے تو میرے خیال میں وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں یا میبی تھوڑا سا لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے شاید ان کی کوئی ایک ایشو ہے ان کے ساتھ کوئی پرسنیلیٹی ڈیسورڈر ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے سیاسی مخالفوں کو فیس نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں جو ان کے ساتھ ظلم کی ہے تو شاید میبی ہی کنوٹ فیس دیم ٹھیک ہے کہ یہ جو ایک نئی صورتحال ہے جس میں معایدہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کو بہت سی ریفارمز کرنی پڑیں گی تو کیا کچھ ہمیں کرنا ہوگا کہاں ہمیں اپنے آپ کو بیلٹ کو ٹائٹ کرنا ہوگا اور وہ اصلاحات تو ہماری اپنی بی ضرورت ہے معاشی اصلاحات سب سے پہلے تو آپ کو انرجی میں ریفارم کرنی کی ضرورت ہے اگر آپ دیکھ لیں جو انرجی میں آپ کی تقریباً سرکولر ڈیٹ ہے وہ ہیوج ہو گیا ہے آپ کے پاس جو گیز کا سرکولر ڈیٹ ہے وہ ہیوج ہے تو پرائمیرلی میرے خیال میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے اس وقت وہ انرجی سیکٹر جتنا بھی اس کا ویلیو چین ہے اس میں آپ کو ریفارم کی ضرورت ہے بی جاوید اکبال صاحب ہمارے پاس انفارچونیٹ اگین انرجی سیکٹر کے اندر جو انٹارگیٹیڈ سبسیڈی ہیں وہ زیادہ جا رہی ہیں وہ جو سبسیڈیز ہیں وہ ریچ سیگمنٹ آف سوسائیٹیز کو جا رہی ہیں وہ پور سیگمنٹ آف سوسائیٹیز کے طرف کم جا رہی ہیں تو یہاں پہ ایک انٹروینشن کی ضرورت ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ جو سبسیڈیز ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انفلیشن ہے اوورال کی وجہ سے جتنا بھی امپیکٹ آ گیا ہے تو پور سیگمنٹ آف سوسائیٹی کافی زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو سبسیڈیز کر سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ جو سبسیڈیز ریلیٹیڈ ریفارمز ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور یہاں پہ میں واضح کروں کہ آئی ایم ایم کو سبسیڈیز کے حوالے سے جو پور سیگمنٹ آف سوسائیٹیز کے طرف جا رہی کوئی اتراز نہیں ہے اور اسی لیے جو نیگو سیئیشن ہماری اب چل رہی ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی انہوں نے تری سکسٹی کو وہ بھی آئی ایم کو کوئی کنسنس زیادہ نظر نہیں آرہا تو دوسرا جو ایم ایم کو انرجی کے سیکٹر میں ری فارم کی ضرورت ہے سبسیڈیز میں ری فارم کی ضرورت ہے اور سبسی ایم پورٹنٹ ہے یہاں پہ آپ کے پاس سیکٹر میں ری فارم کی ضرورت ہے یہاں پہ جو اپوزیشن کی وجہ سے جو کنفرنٹیشن پیدا ہو گئی ہے جتنی بھی ہمارے پرونٹ گورنمنٹ کے سرپرس ہیں وہ تقریبا سیون فیفٹی بلین روپیز تک ہم نے شوک کیے تھے اب یہ جو نیگوسییشن ہو رہی تھی ہم نے ابھی تک چھ مہینوں میں میرے خیال میں 40% اچیو کیے ہیں 60% ہم اچیو ہی نہیں کر سکے تو یہاں پہ جو ایک کنفرنٹیشن پیدا ہو گئی ملک میں پولیٹی انسیٹنیٹی آ گئی ہے جیویت اگوال صاحب آپ کی جو پرونٹی سرپرس سرپرس جس انرجی سوری جو آپ صاحب قرض بھی ہمارا بہت بڑھ چکا ہے اب ظاہر ہے اس کے لیے اور جو خسارہ ہے وہ بھی ہمیں ڈالر چاہیے اور ڈالرز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹ بڑھائے بغیر تو آپ کے پاس آ نہیں سکتے یہ وہ انتہائی اہم سیکٹر ہے جس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھانا ہے انسیٹیوز دینے ہیں تاکہ ڈالر آئے اور بوجھ کم ہو ظاہر ہے کرنسی پہ بھی پریشر کم ہوگا اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا ہمیں جائے دیگوال صاحب ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک کمپیٹیوی انٹرنیل اکانومی میں وہ کرنی ہوگی آپ کو ویتنام کے ساتھ آپ کو چائنہ کے ساتھ آپ کو انڈیا کے ساتھ اور آپ کے بنگلدیش کے ساتھ کیونکہ جو ہمارے میجر آپ کے ایکسپورٹ سے وہ مینلی آپ کے تکسٹائل سیکٹرز ہیں تو ایک کمپیٹیو انوائرمنٹ دیولپ کنٹنٹ ہے اس پہ جو ٹکنالوجی کا کنٹنٹ ہے وہ ریلیٹیو سب کنٹریز میں سب سے کم ہے جو پروڈکٹیویٹی لیول ہے ہمارے جو پروڈکٹیویٹی لیول ہے وہ تین گنہ بنگلدیش سے کم ہے وہ انڈیا سے پانچ اور سات گنہ کم ہے چینہ سے بہت کم ہے تو آپ کو اپنا پروڈکٹیویٹی لیول پہ فوکس کرنا ہوگا اور ہم تک دیکھیں ہم ایکسٹریم میں پنس ٹھیک ہے یو ایس بڑا مارکت ہے ایڈوپین یونیر ایک بڑا مارکت ہے لیکن ساتھ ساتھ جو افریکا کا اور کیلیٹ کا سکتر ایشن ریجن کا ایک ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ بنیاد آپ کے ریپارمز ہیں جو آپ ایکسپورٹ سکٹر میں کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کے پاس جانت آسکتے ٹھیک 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 کہہ رہے کہ آپ نے بات کی کہ وہاں پہ بہت بڑی گنج اب جاوید صدیق صاحب کچھ بہت بنیادی فیصلوں کی بھی ضرورت ہے اور اس کی لیے ظاہر ہے کہ آپ کو سیاسی استحقام کی ضرورت ہے بلکل یہ ایک فنڈمنٹل ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر ہم نے ملک کو اکنامک کرائسس سے بچانا ہے تو سیاسی استحقام is a must یہی بات آئی ایم ایف والی بھی کہہ رہے ہیں دوسرا یہ کہ قوم کو ہماری قوم کو دونوں طرف سے حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے میسج جانا چاہیے کہ ہمیں میند کرنی ہے جیسے ہم ایکسپورٹس کی بات کرنے آپ نے بھی کہا ایکسپورٹس لیڈ گروت جو ہے اس نے چائنا کو کہا سے کہا پہنچا دیا تو ایکسپورٹس کیلئے ضروری ہے کہ وہ ریفارم جیسے داکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انرجی کے سیکٹر کے اندر ریفارم چاہیے اگر ہم سستی انرجی دیں گے اور انسینٹیو دیں گے جو کہ ضروری ہیں تو ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی پھر یہ ہے کہ ٹیکسٹائل پہ فوکس کرنا میں دوکم ازنا پچھلے چالیس سال سے دیکھ رہا ہمارا سارا فوکس ٹیکسٹائل پہ ہے ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ سے وہ اٹھارہ سے بیس ملین سے اوپر نہیں جا سکی تمام انسینٹیو کے باوجود ترغیبات کے باوجود اب ہمیں نون ٹریڈیشنل سیکٹر جو ہیں سرجیکل انسٹرومنٹ سپورٹ کا سیکٹر ہے دوسرے جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے ان پہ فوکس کرنا چاہیے اور سارے سیکٹر کو آگے بڑھائیں تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھیں اور آپ نے کہا ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے ڈالر ارن کرنے کے لیے ایکسپورٹ کو بڑھانا اور ایکسپورٹ نہ صرف ٹیکسٹائل میں بلکہ دوسرے سیکٹر میں لیکن یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب ہماری سیاسی قیادت اکراس تا بورڈ ایک کنسنسز کے ساتھ سرمایہ کاروں کو ترغیب دے سرمایہ کاروں کو اعتماد دے کہ آئیں انویسٹ پاکستان اور آپ کی انویسٹمنٹ بلکل سیف اور سیکیور ہے اور آپ اس سے پرافیٹ بنا سکتے ہیں اگر یہ تاثر نہیں دیتے اگر لڑائی جگڑا رہتا ہے کھچاتا نہیں رہتی ہے تو فارن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ میں نہیں آئے گی اور پاکستان سے جو کیپیٹل کی فلائٹ ہے وہ جاری رہے گی اور یہ بڑی خطرناک صورت ہے بہت بہت شکریہ جعویز صدیق صاحب آپ ہم سے بات کر رہے تھے جناب مصطفی بلوج صاحب آپ نے بھی ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غلام سمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور قیسر شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل لہے ان کا بھی بہت بہت شکریہ بہت بنیادی فیصلوں کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ مضبوط معیشت کے لیے اچھی معیشت کے لیے ملک کے اندر سیاسی استحکام ہونا ضروری ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے اس کو ہم حکومت یا آپوزیشن کی بات ہم نہیں کرتے ظاہر ہے جتنی زمداری حکومت کی بنتی ہے اتنی ہی آپوزیشن کی بھی بنتی ہے کیونکہ آپوزیشن جیسے کہ پروگرام میں ڈسکس بھی ہوا کہ ایک شیڑو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے لیکن اگر آپوزیشن غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ادم استحکام کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جیسے کہ اس وقت صورتحال موجود ہے سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی ذمہ داری اس لحاظ سے بدرجہ اتم ادا کرنی چاہیے یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جاوید اکبال کو اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی